سمیں سمیں پر آپ تک جانکاری پہنچا رہے ہیں اور اس دونار پہلال پہ ہمائے ساتھ بی جے پی کے ورش نیتا آرتی مہرہ جی بھی جڑ گئی ہیں آرتی مہرہ جی صبح سے ہی چرچہ کر رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے مان لیا کہ آج راہل گاندھی پہنچ گئے ہیں آم میتھی اور وہاں پر کانگریس کیم میں تھوڑی سے نروز نے سکھ بگاہت ضرور ہوگی کیونکہ موڈی جی نے وہاں پر جا کے پرچار کیا لیکن پھر بھی آپ سے بھی یہ سوال بنتا ہے کی کیوں آخرکار یہ سلوگ آورز میں آٹھوے اور نوے فیز میں آپ کے وکاس پرش موڈی جی کو کاسٹ کا کارڈ کھیلنا پڑا پیچھے سے رام راجی کی نہ صرف بات کرنی پڑی بلکہ پیچھے سے رام ٹیمپل کا بھوے جو مندر ہے وہ ان کے منچ سے نظر آیا آخرکار کیا مجبوری رہی کیا وکاس اپنے آپ میں کافی نہیں تھا موڈی کی لہر کو آگے بڑھانے کے لیے دیکھئے آچل جی سٹریٹیجیکلی نہ تو رام مندر رام مندر ہمارا منفیسٹو میں ایک وشے ہے کہ سمویدھانک طریقے سے ہم اسے ضرور پورا کریں گے بیالیس پر پنے پر دو لائیں اس کے ساتھ ہی جاتی کا کارڈ نہ کبھی بھارتی جنتہ پارٹی نے کھیلا ہے اور نہ کھیلیں گے اور جاتی کا جو کارڈ ہے اگر نیچ اگر کسی نے کہا تو وہ پریانکا گاندھی نے کہا نیچ راجنیٹی کو نیچ جاتی بنا دیا پریانکا گاندھی کو مافی مانگنی چاہیے نریندر موڈی جی سے نیچ راجنیٹی کو نیچ جاتی بنا دیا آپ نے آپ نے spin کر دیا اس کو نیچ جیاتی بنا دیا نہیں دیکھئے 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 ایسا ہے کہ لگاتار نریندر موڈی پہ جو حملے بولے جا رہے تھے جو آروپ لگائے جا رہے تھے جو ان پہ بھدے بھدے شبدوں کے بان چلائے جا رہے تھے یہاں تک کہ انہیں رکشت کہا جا رہا تھا انہیں جانور کہا جا رہا تھا اب ایسے میں بریانکا گاندھی اتنا تک بولتی ہے کہ یہ نیچ راجنیتی کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے اس کو نیچ راجنیتی کو اور اپنے چائے والا انہوں نے پہلے ہی انہیں بنا دیا تھا جس طریقے سے انہوں نے ڈیروگیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس سمیے سے جب سے تال کٹورا میں کانگریس کا سٹیڈیم میں سمیلن ہوا تھا تب ہی سے لے کے آج تک تو نریندر موڈی جی نے کوئی کارڈ نہیں کھیلا ہے نہ وہ جاتی پہ راجنیتی کرتے ہیں لیکن ایک جواب ضرور زبردست طریقے سے انہوں نے نیچ بولا اور انہوں نے نیچ کا شبد کو لے کے انہوں نے ان کا پلٹ وار کیا ہے جو کی میرے کو لگتا ہے پریانکہ گاندی کو بہت مہنگا پڑ گیا ہے ادر وائز پورے چناب میں اب آخری چونسٹ سیٹو پہ کیوں پورے چناب میں سٹیٹیجکلی جاتی بات کا کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کا وشہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نہیں تھا ان چونسٹ سیٹو پر اس لیے جو کی جاتی پر ووٹ پڑتے ہیں ہارپی جی جاتی پر ووٹ پڑتے ہیں یہاں پر ان علاقوں میں صرف جاتی پر ووٹ پڑتے ہیں اور کسی چیز پر نہیں جاتی پر تو دیش میں دیپک جی دیپک جی دیش میں اور بھی بہت جگہ ہے ابھی تو بیہار کی صرف سات سیٹے تھی اور ایسٹن یوپی ہے ان سب میں اگر ہے تو اور جگہ بھی ہے ہریانہ میں بھی جاتی پر پڑتا ہے اور پردیش بھی ایسے ہیں جہاں پہ جاتیوں پر پڑتے ہیں تو وہ اچھا اور جاتی کا کارڈ نیچ کا کارڈ یہ دیا کس نے یہ دیا کس نے پریانکہ نے انہیں نیچ راجنیتی کرنے والا بولا تو ایسے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچ راجنیتی کرنے والا بولا نیچ جاتی ہے آپ کے فردان مطلبہ کے امیدوار یہ تو راجنیتی ہے چلی ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ آرتی جی راجنیتی میں تو ابھی تو سب آرتی جی فیضاباد سے راکیش بھی چڑھیں گے ان کی بات سنیے گا کیونکہ ہم اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں اور ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سیریل جب آ رہے ہوتے ہیں ڈیسیپٹیو ایڈ ہوتی ہیں کہانی کہیں اور جا رہی ہوتی ہے لیکن پیچھے پیچھے پلانٹ ہوتا ہے ایڈوٹیزمنٹ ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں فیضاباد میں جب جا کر موڈی دہارے تھے تو اپنے آپ میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے صرف رام راجے کی بات کی تھی کہیں بار لیکن پیچھے رام ٹیمپل کا جو بھو نرمان ہونا تھا وہ ایک طرح سے بنا ہوا تھا اس کی تصویر بنی ہوئی تھی رام راجے کی بار بار بات کرنا تھا راکیش اہی پوچھیں راکیش فیضاباد کی جنتہ کا بار بار آچل جی آچل جی اس کے بارے میں راکیش کے بارے میں میں بتا دوں کہ وہ لوکل یونٹ کے دوارہ کیا گیا تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن اس سے آپ کو زیادہ سیٹیں مل جائے تو کیا نقصان ہے راکیش آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سے پہلے فیضاباد میں دیکھا جائے تو جو رام جن بھومی کا پورا آندولن چلا تھا تب بیس ٹریک ریکارڈ بی جے پی کا تھا سیٹوں کے معاملے میں اس بار بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر موڈی کی لہر ہے تو موڈی کی لہر اس لیے ہے کیونکہ وکاس کا مددہ ہے جنتہ اور یوت کے ووٹرز زیادہ ہیں یونگ ووٹرز زیادہ ہیں یا پھر ایک طرح سے پوری طرح پولرائزیشن ہونے میں خامیاب ہو گئے ہیں بی جے پی ہو چاہے مسلم ووٹ بینک ہو پولرائزیشن پوری ہو گئی ہے دیکھیں آنچل جہاں تک فیجاباد کی بات ہے آپ نے انڈیا نیوز سے خاص باتچیت میں جو بی جے بی کے پرتیاسی لیلو سی نے ساپ طور پر کہا کہ یہاں پر رام مندیر مددہ نہیں ہے بلکہ ایک سردھا کا مددہ ہے لیکن مددہ جو ہے یہاں پر وہ بھی جو ہیں نریندر موڈی کے آسرے جو ہے بہتر نہیں پار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے موڈی لہر چل رہی ہے لیکن لوگ ہی بات کریں تو یہاں پر رام مندیر جو ہے نہ بی جے بی کے لیے ہے نہ لوگوں کے لیے ہے یہاں پر لوگ جو چاہتے ہیں وہ بکاس چاہتے ہیں جو بی روزگاری ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو روزگار مل سکے یہ مددہ ہے اور بی جے بی کے مددوار بھی یہ کر رہے ہیں کہ رام مندیر ان کے لیے گون مددہ ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے نریندر موڈی کی بھی ریلی ہوئی تھی یہاں پر تو انہوں نے رام مندیر کا مددہ نہیں اٹھایا تھا رام راج کی بات انہوں نے جرور کہی تھی منچ کے پیچھے جرور جو ہے پرستاویت رام مندیر کا آکریتی جو ہے اس کو جس طرح سے لگایا گیا تھا بھلے ہی اس کو لے کر چناؤ آیوگ نے اس بابت جو ہے ریپورٹ ان سے چویس گھنٹے کے اندر جو ہے یہاں کے پرتاسی سے ریپورٹ طلب کی تھی لیکن کہیں نہ کہیں رام مندیر مددہ جو ہے یہاں پر گونگ دیکھ رہا ہے اور خاص طور پر بی جو پی کی پرتاسی کے لیے دیپک آپ سے جانا چاہیں گے فیض آباد کی جب بھی بات کرتے ہیں اُدھر کی گنگا جمنی تہزیب کی ٹیمپل سٹی کی بات ہوتی ہے اس کو ایک انٹرنیشنل ٹریول میپ پر لانے کی بات ہوتی ہے لیکن جیسے ہی چناؤ آتا ہے میں پڑ رہی تھی کئی پر چاہے وہ مہنت ہو چاہے وہ ہاشر منساری لٹیگنٹ ہو ایوڈیا ماملے میں وہ سب کہتے ہیں کہ ہمارا صرف استعمال ہوا یہ نیتاؤں کی جماعت جب سے آئی انہوں نے صرف ہمیں ایک ہی پولیٹیکل گفت دیا اور وہ تھی رائٹنگ بلکل یہ بات سچ ہے اور ایوڈیا میں جب سے مومنٹ تھنڈا ہوا ہے کسی بھی طرح کی کوئی رائٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن میں اس سے پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا ہوہ اللہ ہو رہا ہے کہ نریندر مودی کے منچ پر بھگوان رام کی ایک تصویر لگی تھی بڑا ہوہ اللہ ہو رہا ہے کہ مندر کا موڈل جو ہے وہ منچ کے اوپر چپکا ہوا تھا لیکن پورے کیمپین کے دوران پورے کیمپین کے دوران ایک بار بھی نریندر مودی نے انہوں نے جتنی جن سبھائی کی ہو تین سو چار سو پانچ سو ایک بار بھی رام مندر کا جکر نہیں کیا فیضہ بات تک گئے تب بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ایودھیا میں ہم بھاوی رام مندر بنائیں گے وہ دوسرے مددوں پر بات کرتے رہے تو یہ صاف انڈکیشن ہے کہ رام مندر ان کے ایجنڈے پر نہیں ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ دیوالے نہیں پہلے سو چالے یہ بار بھی انہوں نے دیا تھا تو نریندر مودی صاف کر چکے ہیں کہ رام مندر ان کے ایجنڈے پر نہیں ہے وہ گھسے پٹے مددوں کو نہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک شفٹ میں یہ ان کے ایک سٹینڈ میں بہت پیرا ڈائیم شفٹ ہے اگر وہ اس کو گھوشنا پتر کے بیانسویں پنے پر نہیں لکھتے تو آپ اور ہم ان کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ رام لیلا کو بھول گئے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ لوگ 21 سدی کے اس محانے پر آ کر ایکونومک ڈیولپمنٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں بیروڑگاری کو دور کرنے کی بات کرنا چاہتے ہیں سوپر پاور بننے کی بات کرنا چاہتے ہیں ہر ہاتھ کام اور ہر ہاتھ ترقی کی بات کرنا چاہتے ہیں اگر بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ منچ کے پیچھے کیا تصویر لگی تھی اور منچ کے آگے آپ کے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ تو لوکل یونٹ نے کیا اور ان کا انڈکیشن بھی پوری جمہداری للو سنگ کی ہے پوری جمہداری للو سنگ کی ہے جس نے بھی اس منچ کو سجایا ہو لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ نریندر موڈی اتنے سنسبل ہیں جانتے ہیں کہ اب رام مندیر کے مددے سے ان کا کام نہیں چلنے والا ہے ان کو اتر مددے کھوجنے ہوں گے اس کو کھوج بھی رہے ہیں اور جہاں ان کو مددے مل رہے ہیں اس کو سپن بھی کر رہے ہیں چاہے کاسٹ کی بات ہو چاہے وہ مزفر نگر دنگو کی بات ہو چاہے وہ رائٹ کی بات ہو چاہے وہ ممتہ بیرنجی کو کورنر کرنے کی بات ہو چاہے وہ بانگلہ دیشی گھسپیٹیوں کی بات ہو چاہے وہ آسم کی سمجھتے ہو وہ ان تمام مندوں کو ایڈیس کر رہے ہیں ہندو حریدے سمرات کہاں بنا ہے اور کاس پروش کہاں بنا ہے گھوشت روپ سے اجدیا مددے کو بھارتی انتا پارٹی اس کا نیتا چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے اوڈیس جی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے لیکن انہوں نے پکڑا بھی نہیں ہے یہ ایک سٹیٹیجی ہے اور اس سٹیٹیجی کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اسی تو ہیپوکریسی کہتے ہیں اٹل ویہاری باج پہی بھی اجدیا میں جا کر کے اور بھاشن دیئے تھے جب آڈوانی جی کی یاترہ چل رہی تھی آپ کو یاد ہوگا اور انہوں نے پرتیبادتہ بیقت کی تھی وہ بھاشن لکھنوں میں دیا تھا میں آپ کو بتا دو ایوڈیا نہیں گئے تھے جب پرامنس رامچندر کی مرتی ہوئی تب وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اجدیا کو گئے تھے لکھنوں اجدیا وہ گئے جب پرامنس رامچندر کی مرتی ہوئی اور ان کا ویوات چل رہا تھا آپس میں وہ چاہتے تھے کہ کار سیوہ کا کام تورن چرو ہو جائے اس دوران ان کی مرتی ہو گئی تھی اور اس مرتیوں میں ان کا جب انتین سنسکار چل رہا تھا تب منج سے انہوں نے بھاشن لیا تھا اور کہا تھا کہ پرامنس رامچندر کی ایک ادھوری خواہش ہے اس خواہش کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اجدیا میں ایک بھاوی رام مندر بنے یہ انہوں نے انڈیا کے پردھان منتری کے طور پر کہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد لالکش نادوانی نے دلائی لاما کے ساتھ مل کر شریشی روی شنکر کے ساتھ مل کر جو مسلم پرسنلہ بورڈ ہیں اور جتنے بھی پکش ہیں ان کے ساتھ باتچیت کرنا شروع کرا تھا آپ کو اس پکش کو بھی نہیں بھولنا چاہیے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ نریندر موڈی نے اس مدے کو چھوڑا نہیں ہے تو پکڑا بھی نہیں ہے اور جکڑا بھی نہیں ہے اور یہ ان کی ایک اچھی سٹریٹیجی ہے اور یہ سٹریٹیجی ان چناؤں کے اندر کام کر رہی ہے ہندو ردے سمرات اور وکاس پرش اور فلیکزبلیٹی بیچ میں نریندر موڈی جی کوئی رام راجے کا نام اٹھایا تو راجیو گاندی نے بھی کہا تھا رام راجی تو مہاتما گاندی کہتے تھے اس میں برا ہی کیا ہے رام راجی تو مہاتما گاندی خود کہتے تھے راجیو گاندی نے رام راجی کی بات کہاں پہ کرنی ہے راجی گاندی نے بھی کہا اگر جا کر آپ کیرلہ میں رام راجی کی بات کریں گے تو کیرلہ کی جنتہ شاہد инوں آپ کو سمجھے کہ رام راج اکرکار کیا تھا ایک چھوٹے سی پینل جڑا ہویا ہے ساتھ ای ساتھ امراب تک پہنچا رہے ہیں 64 سیٹوں پر متعلان جاری ہے لیکن سب سے زیادہ ہوت سیٹ وی آئی پی کونسیچوئنسی ہے امیٹی جہاں پر راہل گاندی خود پہنچے ہوں میں اتحاص گواہ ہے کبھی بھی راہل گاندی وہاں پر جب چناف ہو رہے تھے پرچی دو بار سے جیت رہے ہیں اس پر ہیٹرک کا موقع ہے نہیں تھے لیکن وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بوت کا جائزہ بھی لینے جاتے ہیں لوگوں سے بھی ملتے ملاتے ہیں ہم آئے ساتھ مطلیش جو رہے ہیں فون لائن پر اس وقت جو پلپل کی خبر ہم تک پہنچا رہے ہیں مطلیش راہل گاندی کے ڈیمینر سے ان کی باڈی لینگویز سے کیا کچھ نظر آ رہا ہے خود اپنے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے ہوئے کمان خود سنبھالنی پڑی بلکل آنچل راہل گاندی فیلحال امیٹی ریولی میں بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں تلوی ویدان سوات چھتر میں برمان کر رہے تھے ہر بھٹ پر راستے میں جو بھٹ ملے بھٹ پر یادے سے مدان کے طرح پر جا کر لوگوں سے بلتے تھے اور وہاں کا جائجہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تراصل کانگریس کے لیے اس بار واقعی پریشانی نظر آ رہی ہے اس بار یہی وجہ ہے کہ راہل گاندی خود پر اتر پر پڑے ہیں حالانکہ 2004 میں بھی راہل گاندی نے مدان کے دوران دورہ کیا تھا لیکن ترکی بات کچھ اور تھی اس بار راہل گاندی کی چہرے پر چنتہ ساپ نظر آتی ہے حالانکہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ لوگوں میں ناراض کی ہے انڈیا نے اس سے باتشت میں کہا کہ نہیں لوگ ان سے ابھی بھی پیار کرتے کوئی ناراض کی نہیں ہے لیکن چہرے کا بھاو کچھ اور کہہ رہا تھا ہراتار وہ پریشانتے دو تین بار اور پیچھ میں رکھنے ہی کوئش کی ہم نے کہا کہ ابھی فیلحال مجھے اپنا کام کرنے دو جاہید ہے راہل گاندی بیچین ہے کانگرس پارٹی کو معلوم ہے کہ اس بار اگر کچھ گروڑی ہوئی تو بہت بھاری کیمت چکانی پڑے گی یہی وجہ ہے کہ راہل گاندی کو میدان مطاب دیا گیا ہے حالانکہ چنوائے اپنی سکتی کوئی سے پرنگا گاندی کو باہر نکلنا پڑا چونکہ یہ کلوز کے دار کوئی بھی سٹار پرچارک یا بھاری پروہاب رکھنے والا بیچین اس علاقے میں نہیں رہ سکتا اس لئے پرنگا گاندی نہیں رہی اسی وجہ سے راہل گاندی یہاں پہنچے ہیں ہاتھ لوگوں سے مل کر ایک بار پرچارک پہنچہ نہیں پوچھ کر رہے ہیں بیچین ہے اور ساتھی ساتھ چہرے پر شکن راہل گاندی کے بھی نظر آ رہا ہے کئی جگہ سے ریاکشن آ رہے تھے مطلیش اس کو لے کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چلیے ہم جتا تو دیں گے لیکن اس بار سبق سکھا کر جتائیں گے کیا یہ موڈ بھی راہل گاندی بھاپ رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسیبیلٹی ملتے نہیں ہے وہ یہ سوال بار بار اب میٹھے کی جنتہ پوچھنا شروع ہو گئی جی بالکل آ چلی پہلی بار ہم نے دیکھا کہ راہل گاندی جہاں لوگوں سے ملاقات کر کے آگے بڑھ رہے ہیں وہاں پیچھے میں بھی نراجی رہ جا رہی ہے لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ پہلی بار ان کی ملاقات ہو رہی ہے جائزہ اللہ نے کے لئے پریشانی مبارکیوں نظر آ رہی ہے جی متھلیش ہمائی صاحب جڑنے کے لئے شکریہ کچھ ہی دیر پہلے متھلیش نے وہاں پر سے جائزہ بھی لیا دکھاتے ہیں آپ کو کیا کچھ کہاں وہاں کی جنتہ نہیں لوگ سوا کے لئے مددان شروع ہو گیا ہے میں ہوں امیٹھی دیش کے سب سے ہائی پروفائل سیٹ پر جہاں سے کانگریس کی یوراج راہل گاندی اپنی قسمت آجمار رہے ہیں حالانکہ اس کے پہلے دو بار وہ اس سیٹ سے سانسد رہ چکے ہیں لیکن اس بار ان کے لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ اگنی پرکشا ہے وجہ بھی ہے پچھلی بار ہم ہمارے ساتھ ہیں راہل گاندی کے یہاں کے جن پرزیندی چندرکان دوبے سر کیا امید ہے اس بار اس بار راہل گاندی جی بہت بڑے مارجن سے جیتنے جا رہے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی دو بار لگتار ایک بار چندرکان دوبے کو سنا لیکن یہاں آپ دیکھئے کتار میں لوگ کھڑے ہیں یہاں کی ایک خاص پرمپرا بھی ہے میں دکھاتا ہوں بوتھ نمبر 38 یہاں پر یہاں کے راج گھرانے سے سنجے سنجے سنگ جو کی یہاں سے سانسد بھی رہ چکے ہیں ایک بار وہ ووٹ ڈالیں گے لیکن یہاں ایک خاص پرمپرا ہے کہ یہاں دھو بھی پہلے ووٹ ڈالتے ہیں اس علاقے کے اس کے بعد سنجے سنگ اپنی پتلی کے ساتھ پہنچتے ہیں یہ ووٹ ڈالتے ہیں ووٹر بھی یہاں موجود آ رہے ہوں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو رام نگر پراتمی پیدیالے کا یہ بوتھ ہے یہاں تین بوتھ ہیں تینوں ووٹھ میں کل ملا کر کہیں تو ایک بوتھ میں چار سو اٹھارہ دوسرے میں چھ سو نبی اور تیسرے میں نو سو چھرانبے ہیں ٹوٹل دو ہزار کے آس پاس مد آتا ہے مد آتا ہوں سے بات کرتے ہیں آپ لوگ جو یہاں ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں آپ کے دیماغ میں کچھ خیال ہے کیا سوچ کر ووٹ ڈالیں گے میں اے ووٹ ڈالوں گا کہ میں بجے پی کو ہی ووٹ دوں گا نریند موندی کو ہی چونکہ ہم لوگ کو بکاس چاہیے بکاس یہاں پہ ہو نہیں رہا ہے ساٹھ سال سے کانگریس کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے امیٹر کے لئے امیٹر کے طرف سے اپا دیکھ راہول گاندی میدان میں ہیں راہول گاندی کی تبات کر رہے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں ہم لوگ کہاں جائے ان سے ملیں آپ کے دیماغ میں کچھ تصویر ہوگی ووٹ ڈالنے کے پہلے کیا سوچ کر ووٹ ڈالیں گے مودی سرکار اب کی بار تار سال سے کانگریس نے کیا کیا دلچسپ ہے نیروگانی پریوار کا گڑھ ہے یہ لیکن شروعات ہی ہوئی آپ کی بار مودی سرکار سے آپ اس کے پہلے ہی ووٹ آپ نے ڈالا ہوا لیکن اس بار کیا سوچ کر ووٹ ڈالیں گے آپ کے کانگریس کو وٹ پھر دیں گے کانگریس کو دیتے آئے ہیں آردھیک آردھیک سماشیاؤں کو دیکھ کر مودی جی کو ووٹ دینا ہے آپ کا کہنا میں آپ بھی آپ کے دیماغ میں آپ کے دیماغ میں کیا ووٹ ڈالنے ہاں پہنچیں جی آپ کی ہم پرورتن چاہتے ہیں یہاں کا جی پرورتن چاہتے ہیں کچھ لوگ کچھ مہلائیں ہیں مہلائوں سے بات کرتے ہیں آپ لوگ بھی سبس بھر پہنچی ووٹ ڈالنے کے لیے کچھ سوچا ہے ووٹ کیوں اور کس کے لیے آپ بھی پہنچی ہیں یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے دیماغ میں کچھ تصویر ہوگی کچھ سوچا ہوا کیوں ووٹ ڈالنا ہے کس کے لیے وہ ڈالنا ہے آپ نے بکاس کے لیے جلوہش کے لیے یہاں پر مودی ورسیس راہول کی بات کی جاری ہے کہ پہلی بار کانگریس کی طرف سے راہول گاندھی کو چنوٹی مل رہی ہے ایسا ہے کیا جو بھی ہے سامنے آئے گا جو بھی ہے سامنے آئے گا یہاں باقی جو دو بوت پہ لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ واقعی ان کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہے سوال پر ہم آئیں گے مثلیس جائزہ لے رہے تھے لیکن اجیارپور سے بہت خوبصورت تصویریں آ رہی ہیں اپنی جنتہ کو درشکوں کو دکھانا چاہیں گے لوگ ہاتھی گوڑوں پر بیٹھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہی ہے ہمارے لوگ تنٹر کی خوبصورتی کہ آج وہ شخص اس کے لیے بھی ریڈ کارپیٹ بچھا ایک طرف جس نے پہلے 1951 کے چنانے میں ووٹ ڈالا تھا ستانوے سال کی عمر میں بھی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اجیارپور کی جنتہ کا جذبہ جو کی ووٹ ڈالنے پہنچ رہی ہے ہاتھی گوڑے پر کون کہتا ہے کہ سیدھی انگلی سے لوگ تنٹر میں گھی نہیں نکلتا ہے آپ صرف بٹن دبائیں اور ایک اپیل ہم بھی اپنی طرف سے کر دیں گی کہ ووٹ ڈالنے ضرور پہنچے بھلے ہی تھوڑی سی گرمی ہو لیکن لوگ تنٹر میں آپ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائیں ایک چھوٹ سپورٹر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں 64 سیٹوں پر آج متدان ہے ہمارے ساتھ آرتی جی لگاتار بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے جڑی ہوئی ہیں ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ورش پترگار اب انکے سنگھ صاحب بھی آ گئے ہیں اور کچھ ہی دیر پہلے ہم جائزہ لے رہے تھے ہمیٹی کا جب متلیش ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑے تھے جو کی جگہ جگہ راہل گاندھی پہنچ گئے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں آلات کا دیپک کل ملا کر ان کا یہ کہنا متلیش کی یہ گراؤنڈ رپورٹ آنا کہ راہل گاندھی تھوڑے سے ایجیٹیٹر دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے پر شکن ہے چنتہ ہے کتنی بڑی چنتہ ہے ان کے لئے دیکھیں پہلی بار ایسا ہوا ہے پچھلے دس سالوں میں جب سے راہل گاندھی وہاں چناؤل وڑ رہے ہیں دوہزار چار اور دوہزار نو کا چناؤل وڑا ان کو تگڑی چناؤتی ملی ہے اب تک ایک انسیڈ رول ہوتا تھا سونیا گاندھی کے خلاف صرف ایک بار بیلاری میں کھڑا کیا گیا سوشما سوراج کو اس کے علاوہ ایک انسیڈ رول ہوتا تھا کہ بڑے لوگوں کی سیٹ پر جو بڑی راجنیٹک پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کانڈیڈیٹ نہیں اتاریں گی جیسے سماجوادی پارٹی نے رائیبریلی اور امیٹھی میں کانڈیڈیٹ نہیں دیا ٹھیک اسی طرح سے چندر شیکھر کی کانسٹیٹوینسی میں اٹل بیہاری شیکھر کی کانسٹیٹوینسی میں اٹل بیہاری واجپی پرشار نہیں کریں گے اٹل بیہاری واجپی کی کانسٹیٹوینسی میں چندر شیکھر پرشار نہیں کریں گے یہ کانسٹ رول ہوتا تھا اتنی مریادہ پولٹیکل پارٹیز میں بڑے نیتاؤں کے لیے رکھتے تھے لیکن اس بار پرمپرہ کو توڑا گیا ہے پرمپرہ توٹنے کے ساتھ نریندر موڈی نے جس طرح کا حلہ بولا ہے جس طرح کا کیمپین کیا ہے جس طرح کا بھاونات مک بہشن ڈیا ہے جس طرح کی ایموشنل اپیل کری ہے اور جس طرح کی بھیڑن نے ان کو سنا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ہل جائے گا کسی کو بھی لگے گا کہ ہار اور جیت کے انتر کے سیوا ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری جمین وہاں سے خسک نہ جائے کیونکہ لوگ سنتر میں بٹن دبانا لوگوں کا پلٹنا یہ منٹو کی بات ہوتی ہے فریکشن آف سیکنڈز میں آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ آپ کس کو انتردہ ووٹ ڈالیں گے اسی لئے راحل گاندھی کو لگا کہ آخری ٹائم پر ان کا اپیرینس ان کو صحیح فائدہ دے سکتا ہے اسی لئے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور رہی بات پریانکہ گاندھی کی تو وہ ایموشنل اپیل کر کے جا چکی ہیں اگر ان کا بس چلتا تو آج بھی وہ یہاں پر موجود ہوتی لیکن چناؤ آیوک کے نیام ان کو یہاں پر موجود ہونے کا انومتی نہیں دیتے ہیں تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ راحل گاندھی کو چناؤتی محسوس ہوئی ہے اور پہلی بار راج کمار کو ایسا لگا ہے کہ ان کے قلعے میں کوئی سیند ماری کر سکتا ہے اسی لئے وہ امیٹی کے اندر موجود ہیں اس وقت راج کمار کی بہن ان کے لئے اپیل کر کے گئی تو موجود جی نے کہا کہ سمرتی ایرانی ان کی بہن ہے ان کے سنگ صاحب پریانکہ گاندھی کا یہ کومنٹ سمرتی ایرانی ہو یعنی کہ وہ کون ہے پاسا تھوڑا سا الٹا پڑ گیا جب موجود ان کے لئے جا کر بول کے آئے کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے میں بلکی اس سے زیادہ کہا انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کی ناغریک ہیں یہ کسی کو ہٹ نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ وہ کون ہے یہ اپمان کیا گیا ہے ایکچولی ایکسٹینشن آف لوجیک یہ موڈی کا ایک شگل ہے بڑا خوبصورتی سے کرتے ہیں جو کی کونگریس میں کوئی میچ نہیں کر پا رہا ہے آپ دیکھیں بڑی خوبصورتی انہوں نے پہلے دن کہا جب رائی بریلی وہ درامیٹھی میں تھے تو انہوں نے کہا آپ بھائیوں آپ بتائیے کیا کسی گریب ماں کے گھر میں پیدا ہونا اپراد ہے یہ ایموشنل اپیل ہے جو کیا آپ جنتہ سے کرتے ہیں اس کو ایکسٹینٹ کیا پھر کل کل نیچ جب کہا پریانکا گادی نے کہ نیچ راجدیتی کرتے ہیں تو شاید کہیں رادہ یہ نہیں تھا کہ نیچ ہی جاتی ہے شاید ان کو معلوم ہی نیچ کیس جاتی کہ ہیں کیونکہ پریانکا کافی کٹا فین چیزوں سے لیکن موڈی نے اس کو ایکسٹینشن آف لوجیک ایک لوجیکل پرورزن دے دیا جس کو ہم لوجیکل فیلسی بھی کہتے ہیں لوجیکل فیلسی میں جا کے انہوں نے کہا بھائیو کیا نیچ جاتی میں پیدا ہونا اپمان ہے اور یہ ایک اپیل انہوں نے پورے کے پورے بیسٹرن یوپی میں کر دی تو کہیں میچ رہی ہے کانگریس آج جو ڈسپریشن آپ دیکھ رہی رہا ہوں گانڈی کے چہرے پر میچ بڑھیں نہ ہو آرتی جی اینکے سنگھ سے صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا جو لوجیکل فیلسی ہے اس کو بھی انٹریڈیوز کر دیا موڈی جی نے مطلب سپن کا آروپ یہاں پر بھی آپ کے اوپر لگا دیکھیں آروپ لگتا رہے آروپ اور پتہ آروپ تو راجنیتی کے دو پہلو ہے لیکن آج موڈی جی کیونکہ ہم آخری چرن میں ہے سٹیٹیجی کا نہ حصہ ہوتے ہوئے بھی پلٹ وار میں جو بھی آستر یوز کرنے چاہیے یود میں ہے تو پوری طرح سے ہر چیز جائز ہے تو میں یہ کہنا کہ نریندر موڈی جی نے جو وکاس اور سوشاسن کی ایوریٹنگ اس ایس ایپسلوٹلی بیکوز یہ یہ آپ دیکھئے نا نریندر موڈی کو ان چناووں میں کن کن شبدوں کے بانوں کا کو نہیں سننا پڑا اس طریقے سے انہیں لگا تار کہا جا رہا ہے اور ایسے میں یہ کروڑ ہائیڈنگ کچھو یہ مانوی ہے ایسے میں نہیں آتا ہے آپ دوبارہ کوئیے تو ان کو سننے کے لیے اور سہنے کے لیے تیار بھی رہنا ہوگا یہ نہیں ہے ایک طرفہ نہیں چلیں گے یہ بہت کم سمیہ ہوتا ہے اور اتنے ہی سمیہ میں آپ کو جواب پر تیارو اور آرو جو آپ پہ مڑے جاتے ہیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ آپ سلطانپور بھی تھا بچارے ورون گاندی کی سیٹ لوگ بول رہے ہیں پسٹیو نظر آ رہی ہے سلطانپور بھی جا کے ایک دورہ کر آتے چھوٹا بھائی بتا دے تو ووٹ اور مل جاتے نا ورون کو سلطانپور بھی نکل رہی ہے اور سلطانپور بھی نکل رہی ہے اور راہول گاندی جی کی پرشانی سے نظر آ رہا ہے کہ امیٹھی بھی نکل رہی ہے اس بار آپ پرتیاشت ریزلٹس آنے والے ہیں ہمارے خود کے انٹرنل سرویز بھی بتاتے ہیں کہ بھارکے جنتہ پارٹی سویم سے دو سو پچیس سے دو سو پچاس کے بیچ میں بیجی پی اپنی سیٹیں لا سکتی ہے نریندر موڈی جی کی جو ایک آشہ امید ان کے وقتتو سے اور وقتتو سے بھارت میں ہمارے دو سو بھاتتر سے آپ نیچے آگئے اردی جی امید بنی ہے ہن جی دو سو بھاتتر سے تو نیچے آگئی یہ مان لیا آپ نے نہیں میں صرف اپنی بھارتی جنتہ پارٹی بولا ہے نہیں نہیں راجناہ سنگھ جی تو کہتے ہیں دو سو بھاتتر تو بیجی پی آئے گی میں صرف بیجی پی بول رہی ہوں میں اور آپ کے بھی اور ان کے بھی موں میں گھیشت کر کہ ہم تین سو بھی اینڈی اے پار کر جائیں میں تو بیجی پی کی بات کر رہا ہوں کہتے ہیں ہاں دو سو بھاتتر دیکھ یہاں پورا پیننس ہے ان کے سن سرکا ہے نا انہوں نے دو سو بھاتتر تو اب دو سو بھاتتر سے دو سو پچیس پر آگئے آرتی جی آرتی جی دو سو بھاتتر کے لیے اپنے کو پیچھری جاتی کا بتانا جروری تھا نڈیندر موڈی کے لیے جس ویکتی کے نام پر ایٹے بن رہی ہے جس ویکتی کے نام پر سرٹ بن رہے ہیں جس ویکتی کے نام پر گبارے بن رہے ہیں روٹی بن رہی ہے کیا اس ویکتی کو بوٹ کے لیے اس اسطر پر آ کے وہی بہاش بولنے کی جرورت تھی جو ملائم سنگھ مایابتی لالو یادو اور نتیز کمار کرتے ہیں بہت بڑی آودے جی نے یہ بات کہی ہے جو گریما تھی نریند موڈی جو پرائیم نسٹر اور کنٹری نے پوری طرح سے خیر مقدم کیا تھا ایک ٹیز میں ان کا لیکن جو گریما گھٹا رہے ہیں جس طرح وہ لالو کا بلکل سنس آف ایمپورمنٹ کا جو فالس کانشنسنس ہے وہی لے کے نریند موڈی بھی چل رہے ہیں کہ بھائیوں کیا گریب کیا کسی نیچ جاتی میں پیدا ہونا ہے یہ سب جو جملے ہیں یہ ریبل راؤزرز ہیں جو کی لالو یادو مایابتی کرتی ہیں برامر سے پیر چھلواتی ہیں کسی افسر سے یہ نریند موڈی جب کریں گے تو گریما کافی نیچے آ گئی ہے پچھلے تین چار دنوں میں ہارتی جی اینکے سنگھ جی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جاتی جاتی بات جو ہے بھارت میں وہ کوئی بھارتی جلتا پارٹی کی دین نہیں ہے وہ ان سب ریجنل پارٹیز کی تو ایسے میں ایک جو یتھارت ہے میں یہ نہیں کہہ رہی نہ تو ہماری سٹریٹیجی کا حصہ ہے نہ ہم شروع سے کہیں پہ بھی لے کے چلے لیکن ایک موڈ پہ آکے وہ بھی آٹھ میں فیس کے چنانو سے پہلے اگر انہیں کوئی نیچ راجنیتی کرنے والا کہتا ہے اور جہاں پہ وہ دکھائی دے رہا ہے پورے گاندی منشواد کو کہ ایک چائے بیچنے والا ایک اس طرح کا ویتی جس نے اپنے ویتتوں کو بڑھا کیا وہ انہیں کڑی چنوٹی دے رہا ہے تو ایسے میں جب انہیں اس طرح کے نیچ راجنیتی کرنے والا اگر کوئی بولتا ہے تو وہ اس کو نیچ اپنا کیونکہ ان کا جو اب او بی سی میں جو جنم ہے اگر اس کی وہ بات کرتے ہیں آرٹی جی آپ انگریجوں سے تلنا کر رہے ہیں آرٹی جی آپ نے انگریجوں سے تلنا کی کہ جیسے انگریجوں نے بہادور ساتھ جفر کو دو گھر جمین نہیں دی وہ ایسے ہی نرسنگ راو کو اس نے نہیں دیا تو اس 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 پر تلنا کریں گے تو کوئی نئی راجنیتی کا پرتیق مان کے چل رہے تھے جو جاتی بات سے جو پرانت بات سے جو باقی چھوٹی چیزوں سے اوپر نئی راجنیتی ہی بنیں گے بلکل کلیانی جی کچھ کہنا چاہی نریندر موڈی جی ایک پریورتن کا ہی کلیانی جی آپ کچھ کہنا اس لئے دکھ ہو رہا ہے جب چناؤ شروع ہوا 2014 کا چار چھے میں نے پہلے سے بھی سب لوگ جو کھیجری وال راہل گاندی ہو مدی ہو سب یہ بات چینج بدلہ یہ بار بار یہ بول کے وہ ٹرائنگ ٹو لیور دو ووٹر اب چناؤ کا انڈ ہو رہا ہے ابھی دیکھئے کیا ایشو کیا ہے ابھی جو آپ ریپورٹر کسی نے بھی بات کیا ادھر آمیت میں اور کہیں بھی تو لوگ بول رہے ہیں کہ ہم کو ڈیولپمنٹ چاہیے پانی چاہیے بجلی چاہیے اور مہنگائی کام کرنا ہے یہ سب کوئی لیتا لوگ ابھی نہیں بول رہے ہیں اس لوگ تو یہ نہیں چاہتے ہیں تو کیوں نیتا لوگ اس کو سمجھتے نہیں ابھی بھی لانسٹ میں آکھے بھی نہیں سمجھے ہمیں سمجھ یہ بھی کہا جاتا ہے کلیانی جی we have the leaders that we deserve ہم جن کو سنسرد میں بھیجتے ہیں آخر کار ہم ہم ہی اپنا vote دیتے ہیں ایک بات اپیل بھی کر دیتے ہیں جگدیش جی کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ بھی بیچ میں لے آتی ہوں اس کے بعد بریک رکھیں آرتی جی سے ایک بات پوچھ نی نریندر موڈی جی نے ٹویسٹ کیا پریانکہ کے بیان کو نی راج نی جاتی سے وہ کیا اس لیے کیا پوروانچل میں جاتی یہاں پرموکھ ہے جو دیپک بھی ایک بار آپ سے پوچھ چکے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے بھاج پا سوچی تھی اور اس لیے اس طر پر لاکر باتیں کی جا رہی ہیں آرتی جی آپ سے جواب جگدی نے آپ سے ہی پوچھا ہے کہ جو سپن دیا گیا نیچی راج نیتی کو نیچی جاتی بتا دیا گیا پوروانچل کے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ کاسٹ قویشن ڈامینیٹ کرتی ہیں پھر کہاں کی موڈی لہت آچھا آپ ایک بات بتائیں آچھل جی پریانکہ گاندی کیا بول رہی ہیں کیا یہ نریندر موڈی کو پہلے سے پتا تھا اگر انہوں نے ان کو نیچی راج نیتی کرنے کا بولا نیچ شبد ہمارے سنسکرٹی میں کیا یہ اچھا شبد ہے اب اگر اس نیچ شبد کو انہوں نے رائٹ سمیں پہ کھر اچھا شبد کانگریس ہو بی ایس پی ہو ایس ہو وہ تو جنتہ خود ہی دیکھ رہی ہے کہ دو ہزار چودہ کا چنان جانا جائے گا یاد رکھا جائے تو شاید پولیٹکس میں ایک نئے لو کے لئے بھی یاد رکھا جائے جس طرح بھاشا کی مریادہ کو خویا تمام نیتاؤ نے اس کے بھوٹ جواب دے گا موڈی نے جس طرح کی بات کہی تھی لیکن بھوٹ کتنا جواب دے گا یہ بھی دیکھنے واری بات ہے کیونکہ امیٹی کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے چارنیس سے پہتارنیس ویسدی ووٹنگ ہوتی رہی ہے اب گیارہ بجے تک اگر 21 ویسدی ووٹنگ ہوئی ہے دیپک اس کو کس طرح سے دیکھا جائے امیٹی کی جنت بھی اینگر ووٹنگ کر رہی ہے کسی حالات دیکھیں اگر ووٹنگ پرسنٹیج بڑھتا ہے تو راحل گاندھی کے لیے یہ اچھا سنکیت میں نہیں مانوں گا کیونکہ اگر ووٹنگ پرسنٹیج بڑھتا ہے جتنے زیادہ اتنے جیدہ ملٹیپل آپشن سنکے سامنے آئیں گے اور یہ راحل گاندھی کیلئے بہت شιο سنکیت نہیں ہوگا لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ ابھی بارہ بجے کے بعد دھوب بہت بڑھ جاتی ہے لوگ نکلتے نہیں ہیں شام تک کتنا پرسنٹیج ہوتا ہے چالیس سے پیتالیس کے پاس جاتا ہے یا پچاس جاتا ہے یا پچپن جاتا ہے یا نیشنل ایوریج کے برابر رہتا ہے نیشنل ایوریج کے برابر رہتا ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن اگر پرانے ریکارڈ کو بمپر طریقے سے تھوڑتا ہے تو پھر ایک دکت والی بات راہل گاندھی کے لیے ہو سکتی ہے جتنے ووٹ زیادہ پڑھیں گے راہل گاندھی کے اگینس آپ مان کر چل رہے ہیں کہ ان کا نقصان زیادہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وکلپ زیادہ ہو جائیں گے وکلپ زیادہ ہو جائیں گے جتنے بھی ووٹ پڑھتے ہیں اینکی سنگھ صاحب آپ بھی یہ مانتے ہیں پچھلی بار سارے تین لاکھ کا مارجن تھا جیت کا تین لاکھ ستر ہزار کا مارجن تھا ایسے میں جہاں پر زمانت ضبط ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کی لڑائیوں پچھلی بار سب کی زمانت ضبط ہو گئی تھی سمریتی رانی کیا آپ کی زمانت بچا پائیں گے آپ کو لگ رہا نہیں زمانت بھی بچائیں گی فائٹ اچھا دیں گی کیونکہ نرین موڈی نے کچھ بھی کیا ہے پرسو جو وعدہ کیا کہ امیتھی کو میں ایسا بنا دوں گا کہ گجرات کے انسٹیوٹ یہاں کا موڈل دیکھنے آئیں گے تو وہ ایک سیدھا ایک میسیج تھا کہ ایک بار مجھے بنا کے دیکھو مطلعہ بھی سمریتی نانی کو ووٹ دیکھو اس کو میں بدل دوں گا اسٹیٹس کو کبھی بھی جب ترناؤ بڑھتا ہے تو اسٹیٹس کو کی وجہ سے نہیں بڑھتا ہے کوئی راحل کو چاہے گا اس لیے ووٹ دینے آئے گا یہ نہیں ہوتا ہے راحل کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی تتھا کتھت پردھم پریوار کے ساتھ پاور اسٹرکچر میں جھوڑے ہونے کا گرام پردھان کو جو فقر حاصل ہوتا ہے وہ اور کئی نہیں ملتا اس لیے راحل گانڈی کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر کوئی گرام پردھان سیدھے فون کرتا ہے دس جنبت کہ ایمز میں ہمارے کسی کسان کا علاج ہونا ہے اور وہ آنر ہوتا ہے تو یہ جو پلس پوائنٹ ہے اس کی وجہ سے راحل گانڈی کے ساتھ لوگ ایسو سی اٹ رہیں گے لیکن ایک جو بڑا ورگ ہے نیرز موڈی کے اس کہنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے دریفٹ کرے اور دریفٹ کر کے ووٹ دے تو مارجن کم ہو جائے گا لیکن ابھی بھی پاوری سٹرکچر میں راحل گانڈی کچھ بھی ہے تو ایک بڑا نام ہے اور بڑا پریوار ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے کوئی اسمرتی رانی کی طرف جائے گا یعنی جیت ہوگی لیکن سبق کے ساتھ میسیج کے ساتھ یہ کہیں گا کتنی ہوگی بانے گیارہ بارہ لاکھ بوٹر ہے پاوری سٹرکچر میں فون کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے جو بنتا ہے گرام پردان باقی ڈیسائیڈ کرتا ہے گرام پردان بلاک پرموک سرپنچ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کبھی نہ کبھی اس کو لگتا ہے کہ بلاک پرموک اگر دس لیجن پر بات کر سکتا ہے تو میرے لڑکے کی نوکری بھی لگوائے گا اور یہ جو پاوری سٹرکچر کے ساتھ جڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے دل کا رشتہ جس طرح سے کانگریس کہتی ہے لیکن دل کے رشتے میں اس دل کے اندر کیا موڈی اور سمیتی رانی کو جگہ مل رہی ہے جگدی جی میں کہیں پر دیکھ رہی تھی میں اس سے سامت نہیں ہوں انکے سنگھ صاحب جو بول رہا ہے میں بالکل سامت نہیں ہوں اس لیے کہ اب وہ پاور سٹرکچر جانے والا ہے یہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور لوگوں نے یہ مان لیا کہ کانگریس کی سرکار جا چکی ہے تو اب اس سے جڑ کر لوگ فائدہ نہیں دیکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مدہ ہے کہ نریندر موڈی نے ابھی سنگھ صاحب نے ہی بولا تھا کہ نریندر موڈی نے جو بات اپنی صبح میں کہی وہ اثر ڈال سکتی ہے کہ امریٹی کو ایسا بنا دیں گے مجھے لگتا ہے وہ ایسی اپیل کام آئے گی اور ہم کہہ نہیں سکتے یہ بات بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارجن کام ہو جائے گا لیکن راہود پھر بھی جیتیں گے جو سرکار جا رہی ہے جو پارٹی ستہ سے جا رہی ہے اس کے نیتا کے ساتھ کیوں جننا چاہے گا مجھے اکتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں دیپک ایک چیز جو جنرلی جو امیٹی کی جنتہ کی ریاکشنز جس طرح کے آتے رہے ہیں کسی نے کہا دیکھئے پیدل چلی پریانکہ گاندی ہمارے لئے چپل ٹوٹ گئی پھر بھی چلی اور میری طرف دیکھ کر جب مسکر آیا کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پریانکہ گاندی جاتی ہیں گلے سے لگا لیتی ہیں تو یہ جو فیکٹرز ہیں جو کرزما کی ویلیو تھی پریانکہ گاندی کی آپ کو لگتا ہے اس مرتی رانی نے جا کر اس کو ڈینٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ بھی پیدل چل رہی ہیں دور ٹوڈور کیمپین کر رہی ہیں اور بکاس کے مددے اٹھا رہی ہیں اس مرتی اس کو ڈینٹ نہیں کر پائیں گی کیونکہ ابھی بھی بھارت آجاد ہو گیا ہو یہاں سے راج پریوار چلے گئے ہوں لیکن ابھی بھی ہم اس فیوڈل مانسکتہ کے اندر جیتے ہیں کہ ہم پرجا ہیں ایک ہمارا راجہ ہے یہ ہماری راج کماری ہے راج کماری اپنے آپ کو بیٹی کہلاتی ہیں وہ ہم سے ملنے آتی ہیں ہم ان کو ووٹ ڈالتے ہیں یہ جب آتی ہیں تو ہم سے بڑے آتمیتہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ناشتی ہیں ہمارے ساتھ بولتی ہیں ہمارے ساتھ ہنستی ہیں ہمارے ساتھ گاتی ہیں اگر ہم دلی جاتے ہیں تو ایک گھر ہے جہاں پہ جا کے ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ جو فیوڈل مانسکتہ ہے نہیں کہاں رکھ سکتے ہیں نہیں بقاعدہ بقاعدہ دست چنپ کے بیچے پورا سٹاف لگا ہوا ہے اور میرے خیال سے مہدے اور روڈ پہ ایک گھر ہے جہاں پر ہورا کا پورا انتظام رہتا ہے امیٹھی رائیبریلی سے جو لوگ آتے ہیں ان کے رکھنے کا کھانے کا رہنے کا ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ان کو نفٹانے کا ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے آپ جائیے امیٹھی سے آپ ان کے سنسدی کاریلے سے چھٹھی لے کر آئیے اور آپ کے رکھنے کا پرابند ہو جائے گا تو یہاں پر جو راجنیتی ہے اور جو گاندھی پریوار جیسے اموشنل پفیل کی بات کرتا ہے وہ تیرے نام سے شروع تیرے نام سے ختم والی بات ہوتی ہے اسی لئے وہ بڑے کانفیڈنٹ رہتے ہیں امیٹھی اور آئیبریلی کے لیے اور جتنے ٹائم انہوں نے چناؤں نہیں لڑاتا میں یہ بھی بتا دوں اتنے ٹائم بھی امیٹھی کے لوگوں سے ان کا جڑا اسی طرح کا تھا اسی طرح کی سیوہ وہ کرتے تھے تب ہی اسی لئے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہو کر امیٹھی اور آئیبریلی سے چناؤں میدان میں اترے تھے اس وقت اترے تھے جب انڈیا شائننگ تھا اور انڈیا کی لہر تھی انڈیا شائننگ سے لے کر موڈی شائننگ تک دیش کتنا بدل رہا ہے اور امیٹھی کتنی بدلی ہے 64 سیٹو سے 64 ریپورٹر پل پل کی خبر دے رہے ہیں معاف کیجے گا وقت بلکل ختم ہو گیا ہے میں کاش سب کے پاس آب آتی